دو دیوسیے گورکپور دورے پر بدبار کو گورکپور پہنچے پردیس کے مکیمنٹریوں کی عادی تینات نے گورکنات مندر استثت ہندو سیوار شرم میں جنتہ درشن کا کارکرم لگایا جنتہ درشن کے دوران گورکپور کے خوامنڈی سے پہنچے ایک فریادی کی پیڑا سن کر مکیمنٹریوں کی عادی تینات کافی کرودی تھوٹھے مکیمنٹری نے کہا کہ دس سال پہلے انہوں نے خود ایک ہوا مندی گلی سے بھوم آفیاوں کو بھگا کر فریادی کو قبضہ دلائے تھا پھر کس کی پرسرے پر بھوم آفیا نے دوبارہ فریادی کی زمین جبرن قبضہ کر وہاں نرمان شروع کرا دیا اور پرشاسن و پولیس کے افسروں نے کیوں نہیں کاروائی کی اسی دوران ایڈی ایم سٹی راکیس کمال سرواستو مکیمنٹری کے سامنے پڑ گیا تو مکیمنٹری کا گصہ انہی پر فوٹ پڑا انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹے کے بھی تر بھوم آفیا کا قبضہ ہٹا کر پیڑیت کو بسائے جائے اس کے بعد حرکت میں آئے پرشاسن و پولیس کی ٹیم نے مکیمنٹری کے آدھے اس کا پالن کراتے ہوئے مات ایک گھنٹے میں قبضہ ہٹا کر پیڑیت فریادی کو اس کی بھومی پر قابض کر دیا آپ کو بتا دے کہ خوامنڈی نوازی راجیند یادو پتر بھیم یادو نے گرووار کی صبح گوریخنات مندر میں جنتہ درشن کے دوران سی ایم کو بتائے کہ انہوں نے انیس سو تیراسی میں ریجسٹر بینامہ کر آیا تھا بینامہ کے بعد جمین پر چالیس ورسوں سے قابض بھی تھے اسی بیچ پربا کر دیویدی نام کے بھوم آفیا نے ان کی جمین کی چوہدی دکھا کر جمین لکھوا لی پرشاسنی قدکالیوں کو گمراہ کر ان کے مکان کو دھست کرا دیا اور اپنا قبضہ کر لیا اتنا سنتے ہی مکہ منٹری نے بولا کہ انہوں نے پورا واقعہ یاد ہے کہ کیسے انہوں نے کھوامنڈی میں سویم جا کر اوید قبضے داروں دورہ مکان پر لگایا تعلہ توڑوا آیا تھا سی ایم کی سکتی کے بعد اے ڈی ایم سٹی راکیس کمار سرواستو سٹی مجسٹر ابینو رنجن سرواستو سی او کینٹ تحصیل دار سدر ڈاکٹر سنجی کمار دکشت سمیت کئی پرشاسنک ادھگاری اور بڑی سنکھیا میں پولیس بلکھوا منڈی گلی پہنچ گئی اور ایک گھنٹے میں ہی جے سی بھی لگا کر پورا نرمار توڑ دیا موقع پر رکھی ایر سیمنٹ بالو اور مٹی زبت کر سب نگر نگم کی گاڑیوں میں لوڈ کرا کر نگم بھیجوا دیا گیا مکہ منٹری کے اس کڑے نردیس کے بعد ہوئی کاروائی سے راجیندر یادو ایم ان کے پریوار نے سی ایم کے پرتی آبھار ویکت کیا ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے راجیندر یادو عرف بھیم یادو نے کہا موسیقی موسیقی بھاجیندر یادو عرف بھیم یادو ہمارا انیس سنتیرا سی سے ریشٹر بین آمت تھا میں چالیس بھرسوں سے یہاں پر رہ رہا ہوں اور گلتی سے پربا کر دیو تی بھوم مافیا میری چوہدی دے کر کر لکھوالی اور پرساسن سیمیل کر کے سانٹگان کر کے لیا کرکہ نے ہمارا مکان ڈھاوا دیا اور ماننی سی ایم جی کا میں سکایت کیا انہوں نے مجھ کو پھر سے قبضہ دلائیا اور اس بھومہ پیا سے ہم کو مکتی دلائی ہاں بہت خوش ہوں سی ایم جی کا سدھا آبھاری رنگوں میں ہوں کا